یہ ہے کہ یا ایوہاللزین آمنوا قو انفوسکم و اہلیکم نعرہ بچاؤ اپنے آپ یہاں پر غور کیجئے پہلے اپنی جان آئی ہے اور یہ ہے بہت صحیح انداز قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو اس لیے کہ یہ بات مظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے اپنی ماں سے قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا میں بچ جاؤں میں چھوٹ جاؤں باقی سب جہنم میں جھوک دیے جائیں جھوک دیے جائیں چاہے میرے اولاد کو جھوک دو میرے بالدین کو جھوک دو میرے بہنوں بھائیوں کو جھوک دو میری بیوی کو یا بیوی کہے گی شوہر کو جھوک دو مجھے کسی طریقے سے بچا دے قرآن مجید کی تو نصے سریعے ہیں اسی طریقے سے وہ جو سورہ ماری میں فرمایا گیا کہ انسان تو چاہے گا کہ کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے بیٹے کو بھی بیوی کو بھی اور ماں باپ کو بھی رشتہ داروں کو بھی میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھوک دے کسی طرح مجھے بچا لیں یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں کیسے گڑ گڑا گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کیسے آجزی کے ساتھ کس طریقے سے عدب کو ملہوز لکھتے ہوئے کیسے گڑ گڑا گڑ لیکن نہیں ایمان میں لائے شخص تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَقْدَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي بَا يَشَا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دینے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جس کو چاہے گا ہدایت دے گا آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے آپ کے ذمہ تبعین ہے وضاحت ہے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ بار بار کہیں لیکن یہ ہے کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں تو یہ بات جان لیجے اصل اختیار ہے اپنا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ غَلَّا اِزَحْتَدَيْتُمْ تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے اور تمہیں ہرگز نفتان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جبکہ تم ہدایت پڑھیں یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے اُنْفُسَكُمْ آیا بچاؤ اپنے آپ کو یہ تو تمہارے اوپر یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کوئے اپنے آپ کو بچاؤ اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے تمہیں کلمے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو تو احلیکم اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمہ سب سے پہلے اسی کی ہمیں شرعہ ملتی ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تقوی کی تلقین فرماتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے اُوسِكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهِ میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں پھر جب آپ لعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کیے پھر اپنے رشتہ داروں کو انظر اشیرتک الاقربین پھر اپنی قوم اور اس میں خاص طور پر وہ ختمہ ذہن میں رکھئے کہ اپنے گھرانے کی اپنے قریب کی اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے اور آپ فرما رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقضی نفسکی من النار فانی لا املک لکی من اللہ شایہ یا صفیت عمد رسول اللہ انقضی نفسکی من النار فانی لا املک لکی من اللہ شایہ اے فاطمہ محمد کی لخت جگر بچاؤ اپنے آپ کو نکالو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اے صفیہ محمد کی اللہ کے رسول کی پھپی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ انقضی نفسکی من النار فانی لا املک من اللہ شایہ میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آسکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یہ ترغیب یہ تلقیم تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی شکر کریں یا ایوہ لذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یعنی دیکھئے ایک نیگٹیو ایسپیکٹ پر یہ آیا تھا یا ایوہ لذین آمنوا یہ تو نیگٹیو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غلط ساستے پر لے ڈال دیں اب یہاں جو پوزیٹیو ہے تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے اپنی سی کوشش کرنا ڈال دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے حضرت نو کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے ساپنے غلط ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن تم کیا کر رہے ہو تم اپنے اہل و ایال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان لقصے کی ذمہ داری ہے کھانا پھلانا ہمارے ذمہ داری ہے بس بہت غلط ہے بندہ مومن ہونے کے ناتے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و ایال کو آج سے بچانے کی فکر کرو تربیہ تم کی دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو فطری بات ہے قو انفس اکو جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے ختمے میں اوسی کم و نفسی بِتَقْوَلْنَا میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوائش تجاہ اپنے نفس کو بھی اسی طرح قو انفس اکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آگ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے وَقُودُ حَلْنَاثُ وَالْحِجَارَا اس کا عیدل بنے کے انسان اور پتھر عَلَيْهَا مَلَائِكَتُنْ خِلَاؤُونَ شِدَارُ اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معبور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خون ہیں سخت دل ہیں شدار لَا يَعْسُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ اب جب تم تم یا تمہارے لادلے تمہاری لادلی بیوی اور تمہارے لادلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھوکے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و شیون وہ فرشتوں کا دل جہر سے پسیجے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اب سوچ لو کم کی حوالے کرنا چاہتے ہیں جہنم کے داروغہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کو اور اپنی ورادوں یہ محبت نہیں یہ تو عدامت ہو گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا زمدہ آئی عالی تعلیم دلوار ہے کون سی تعلیم دلوار ہے جو انہیں دین کے طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے یہ تمہاری رحمت ہے محبت ہے یا عدامت ہے دشمنی ہے جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمالی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناو تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ ممارکہ بلکہ اس پورے گرب کے حوالے سے جو میں نے ارس کیا تھا پل سرات کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں اس کی ایک جلت یہاں بھی دکھائی دے گئے جو سورہ حدیر میں تھا وہ یہاں ہے یہاں میں اختصار کے ساتھ اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب نے بڑے خلوص کے ساتھ احلاس کے ساتھ اس توبہ کو یہی نہ سمجھئے کہ خدا نہ خواست ہے وہ شراب پیتا ہے بس سے اس نے اسے توبہ کر لی ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے کوئی رشوت لیتا ہے انہوں نے رشوت سے توبہ کر لی یہ بھی توبہ ہے سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کی طرف رہے ہو دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی زندگی کا رفت کیا ہے پلتو لوتو اللہ کی طرف آخرت کی طرف تو آپ پڑھ چکے سورہ زاریہ غفروا اللہ دورو اللہ کی طرف لبکو اللہ کی طرف کدھا جا رہے ہو فینہ تذہبون کدھا جا رہے ہو غفرت میں زندگی گزر گئی اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے ہیں چاکر پہ بڑھا پا گیا موقع ہے فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کبر کس ہو فرائض دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے فرائض دینی ماطل کے ظلمے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغامت اس کے لیے جد و جہد یہ نہیں کہ بس کھڑے اور نعرہ مارو اور کوئی آپ گولیاں چلیں اور ختم تیاری کرو اس کے لیے جماعتی زندگی ہو ان کی تربیت ہو بارہ برس تک مکہ میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی عکس ہو وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کوئی عکس اس کا ایک ہزار میں ایک درجے میں کچھ تو ہو یہ پیدا کرو تیاری کرو سمجھو منحج انقلاب لبنی کیا تھا جس پر میری ایک کتاب موجود ہے شاید آؤٹو پرنٹ ہے آج کل منحج انقلاب لبنی باقی کیسز تقریر ہے یہ تو بے شبار ہے توبو اللہ توبتا نسوحا خالص توبہ پاک توبہ یہ نہ ہوگا دل میں کئی چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو اے وہی کام توبہ کی تصمیح کر لو کوئی توبہ دی اگر تم خالص توبہ کرو گے جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسے ایسے انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نبیہ بہتی ہوگی جس دن کے اللہ تعالی نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی رب العیم نورہم یسعہ بینائی دیہیم ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے و بے ایمانہم اور ان کے داہنی تر وہی الفاظ جو سورہ حدیث میں آئی دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹورچ کی روشنی پڑے گی اور ایمان سالحہ کا نور دہنی طرف ہوگا دہنہ ہاتھ آبان سالحہ کا قاسب ہے یقودو نا ربنا اتمیم لنا نورنا اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو قابل فرما دے اس کو مطلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آج روشنی ہو جائے گی وہ بھی بڑی غنیمت ہے انگھیرے میں پرگنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹورچ کی روشنی بھی وہ بالوموں کا بہت قریبت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ اس کی روشنی یہاں مدینہ سے سنہا تک جائے گی یمن کا شہر ابو بکر صدیق کوئی کونسی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ ٹورچ بھی مل جائے تو بہت قریبت ہے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا کوتاہیاں تھی نقصیرات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تو بچا بچا کے نرکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں کہ ربنا آتمی بنانانورانہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ناپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے اتمیم لنا نورنا مغفر لنا ہمیں بخش دے اِنَّكَ عَلَاكُمْ لِشَئِنْ قَدِيرُ یَقِينًا اَيَا اللَّهُ تُطَّبْ ہر شئے پر قادر یہ تیرا ہاتھ کون لوگ سکتا ہے یا ایوہ النبی و جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُزْ عَلَيْهِ وَمَاوَاهُمْ جہنم وَبِسَ الْمَصِيرُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کاثروں سے بھی اور منافقوں سے بھی یہ آیت جن کی تو سورہ تعبہ میں بھی آ چکی ہے وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ سَخْتِي کی دے آپ کی تغییت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے مسلمان تو ہیں وہ تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو ناجائے وہ کہتے ہیں ہوا اوزن یہ تو کانی کانے نرے بس کانی کانے سن لیتے ہیں سمجھتے تو ہی نہیں دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ان کے یہ بھی کہتے تھے وہ لیکن آپ سختی کیجئے یا ایوالنبی جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُوزْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَا هُمْ جَهْنَّمُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط سے بھی مقتلعہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہے ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے ہم سے کیا ہے ہم دو کتابے ہیں ہر عورت ایک مکمل انسان ہے پل ہیومن بینگ اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے دیگنیٹی این آنر ہیومن ڈیگنیٹی وہ بلکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے اخلاقی طور پر مساوات سے بلکل اور ذمہ دار ہے اپنے فراہز کی عورت پر جیسے کی مرد ہے اس کا اپنا ایمان ہوگا عملِ صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا اپنا ایمان اور عملِ صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا یہ ثقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے کاثروں کے لیے نو کی بیوی اور نوٹ کی بیوی کی ہے وہ دونوں تھی ہمارے دو بہت سالے بندوں کے تحت ان کے نکاح میں تھی فَخَانَتَاهُمَا دونوں نے ان سے خیانت کی فَلَمْ يُغْنِعَانْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو نہ بچا سکا ان کے دونوں شوہر جہے ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی بیوی بھی غرق ہوئی حضرت نور علیہ السلام کی وہ بیوی اور حضرت نور کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا ہے اسی میں حالات ہوئی تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر وَقِيلَدْ خُلَدْ نَارَ مَعَدْ دَاخْلِينَ اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کوئی شوہر تو نہیں بچا سکتا چاہے وہ نور اور نوت نوت تو خیر قُلُ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ مِنَا اُنْكَا سُمْعَا رَام طور پر نہیں ہوتا حضرت نوت موت قُلُ الْعَزْمِ سارے نو سو مرح جنو دعوت دی اس لئے حضور اپنے گھرد کی خواتین کو جمع کر کے پھر کحفر فرمائے کرتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقضی نفسکے من النار فَإِنِّي لَا عَبْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَایَا یا صفیتُ عَمَّدُ رَسُولِ اللَّهِ انقضی نفسکے من النار فَإِنِّي لَا عَبْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَایَا اے فاطمہ محمد کی مورے چشم لخت جگر اپنے آپ کو آگ سے نکالو بچاؤ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس لئے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ذَلَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ مْرَعَةَ نُوحِمْ وَمْرَعَةَ لُود قَعَنَتَا تَحْتَعَبْزَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمْا مِنَ اللَّهِ شَيَا وَقِيلَتْخُلَ النَّارَ مَعَدْدَا قِلِي یہ میں بیان کر چکا ایک دفعہ پہلے بھی اہلِ تشیعہ کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیاں تھی دونوں بھی بھی ہیں اہلِ سُلَّت اس کو تسلیم نہیں کرتے خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے یہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی یہ خیانت تھی اس لیے کہ سورہ نصا میں جو آیا ہے فَالصَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبُ غیب کے اندر افخذت کرنا پڑی لاحر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی دیا ہوتا ہے کہ جو شوہرے کی باتوں سے باقی تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے دستی لیکن بہرحال نتیہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناتے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا وَضَلَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ عَابَنُوا مْرَاتَ فِرَاون اور اہلِ ایمان خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نصیاتی کیسے سامنے آ رہی ہے جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لئے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لیں وَنَجْنِي مِنْ فِرَاونَ وَعَمَلِهِ مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور اللہ جلدہ جل مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یعنی موت کی آرزو کر رہی ہے محل میں ہے عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے اور شوہر کا جو بھی خدای کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا اس نے کفر کا اس کا معاملہ ہے تو ان کے در پیزاری کتنی ہے اپنے اس شوہر سے تو گویا کہ دو انتہائی مثالیں آگئیں بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیوی ہیں اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کے ذکر ہو رہا ہے اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خلیجہ حضرت آئیشہ حضرت فاطمہ یہ یوں سمجھے چھوٹی کی خواتین ہوں گے قیامت میں تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہیں میں وَمَرْيَمْ عَمْدَتَ عِبْرَانَ اللَّتِ احسنت فرجہ تیسری مثال دی ہے عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے نیک ماہور مل جائے وَقَفْفَلَهَا زَكْرِيَا حضرت زکریہ جو ہے انہوں نے ان کی کفاظت کی ان کی پرورش کی ان کو اپنے پاس رکھا تربیت کی ایک نبی کی آگوش تربیت میں پری ہے لہذا وہ نورن علا نور ہے وَمَرْيَمْ عَبْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحسنت فرجہا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے پھوک ماری اس میں اپنے روح کی وَسَدَّقَفْلِكَلِ مَاتِ رَبِّهَا اور اس نے تصدیب کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے دریئے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چل لیا آئے اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا یہ ساری باتیں اور جو اس کی کتابیں تھی ظاہر بات تھا کہ تورات ان کے پاس موجود تھی زبور ان کے پاس موجود تھی انبیاء کے اور صحیفیں ان کے پاس موجود تھے یہ تو صرف انیس سو سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت ان کے تمام صحیفیں پوری اول تیسٹیمنٹ موجود تھی وَقُتَو بِهِ اس کی تمام کتابوں کی انہیں تصدیب کی وَقَعَنَتْ مِنَ الْقَانِتِ اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بلگیوں میں سے تھی تو تین چیزیں تو آگئی چوتھی قصد رہ گئی کیا نہیں رہ گئی آپ نے کچھ سوچا یا نہیں بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون ایک خاتون نور الالہ رور خود بھی نیک ماحول بھی نیک چوتھی کونسی بات رہ گئی خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا مخل زیادہ بدتینت ہے اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہیں یہ پھر جب ماں پہنچیں گے پڑھیں گے شوہر بھی بدتینت یہ بھی بدتینت ظلمات انبادو ہاں فوقباز